اسلامی وائز ڈیجیٹل ساؤنڈ سٹوڈیو پاکستان میں اسلامی ریکارڈنگ کے لیے منفرد ادارہ تلاوت، حمد و نات، نظمِ اور تقریر ڈیجیٹل سٹوڈیو میں اور دینِ اجتماعات کی سٹوڈیو کالٹی میں ریکارڈنگ اور آڈیو کیسٹس کو سیڈی میں کنورٹ کروانے کے لیے میاری ادارہ اسلامی وائز رابطہ کے لیے پوسٹ باکس نمبر پندرہ سو تین نشاط آباد فیصل آباد فون نمبر صفر تین سو تیس چھے پانچ دو پانچ تین سات سفر الحمدللہ رہدہو والسلام والا من لا نبی عبادہو ولا نبوت عبادہو ولا رسول آبادہو ولا رسالت آبادہو اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حواللزی باس فی الامیین رسولا منہم اللہ علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الكتاب والحکمہ وَإِن قَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِيزَ الْعَلِمْ مُبِينِمْ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ ذَلِكَ فَضْلِ اللَّهِ يُوْتِيهِ مَنْ يَشَاعِ وَاللَّهُ ذُلْفَضْلِ الْعَزِيمِ مَسَلُ الَّذِينَ هُمْ مِلُوا التَّوْرَاتَ سُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَسِلْ هِمَارِ يَحْمِلُوا أَسْفَارَ دیسَ مَسِلْ قَوْمِ الَّذِينَ قَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْقَانَ الدِّينُ إِنْدَ السْرَيَّا لَتَنَا وَلَهُ رَجْلٌ مِّنْ آلِ فَارِسَ وَقَمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی القریم ونہن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقبطا من لسانی یکہو قولی رب زدن علم ورزقنی فہما سبحانت لا علم لنا الا ما علمتنا انکانت العلیم الحکیم اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وصلی علی دوست بزرگو اللہ تبارک وطالہ کا لاکھ لاکھ شکر ریسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری مخلوقات میں سے ہم کو انسان بنایا جو اشرف المخلوقات تھا اور پھر انسانوں میں سے اللہ تبارک وطالہ نے ہمیں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائی کیونکہ سچا دین اللہ کے ہاں صرف اور صرف اسلام ہے اور مسلمان کہلانے والوں میں سے اللہ تبارک وطالہ نے ہمیں اہل سنت والجماعت بننے کی توفیق عطا فرمائی جس طرح سارے دینوں میں سچا دین صرف اسلام ہے مسلمان کہلانے والے سارے فرقوں میں نجات پانے والی جماعت کا نام اہل سنت والجماعت ہے اور پھر اللہ تبارک وطالہ نے اہل سنت والجماعت میں سے ہمیں سیدنا امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی کا مطلق بنایا جو سب سے افضل آئیمہ کرام میں سے ہے جیسا کہ آپ نے اعلان سنا یہ اپنے ساتھیوں کو اپنا مسرک سمجھانے کا ایک پروگرام ہے ہمیں یہ پتا جلے کہ ہم کیا ہیں میں نے آپ کے سامنے سورہ جمعہ کی عبدائی آیات تلاوت کی ہیں پہلی آیت میں تو اللہ تبارک وطالہ کی توحید کا ذکر ہے قرآن پاک کی ایک سو چودہ سورتوں کو آپ ایسے ہی سمجھیں جیسے اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں کے نام ایک سو چودہ فاتح ہے آپ خط لکھتے ہیں تو اپنا نام پہلے لیکھ کر پھر شروع کرتے ہیں اسی طرح یہ سورتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہو رہی ہیں تاکہ تلاوت کرنے والے پڑھنے والے کو پتہ رہے کہ میں کس کا سلام پڑھ رہا ہوں تو پہلے اللہ تبارک وطالہ نے اپنی توحید کا ذکر فرمایا اس کے بعد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر فرمایا وہ والذی بہا سفی الامیین رسولا منہم اس کے بعد ان پاک بعض لوگوں کا ذکر فرمایا جو آج کی صوبت میں رہ کر پاک بنے ویزکیہم میں جن کا شمار ہو گیا جو صحابہ کرام کی جماعت ہے اس کے بعد ایک عظیم پیشگوئی بیان فرمائی جو سیدنا امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے وجود بابرکت سے پوری ہوئی وَآقَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَاقُوْ بِهِمْ تو پہلے اللہ تبارک وطالہ کی توحید کا ذکر ہے شیخ التفسیر حضرت مولانا حمد علی صاحب اللہ حریر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی توحید دو طرف سے ہوتی ہے ایک طرف سے نہیں ہوتی پہلی بات یہ ہے کہ انسان یہ یقین رکھے کہ میرا خدا کے سوا کوئی نہیں اور دوسری یہ بات کہ یہ یقین کرے کہ میں بھی خدا کے سوا کسی کا نہیں جب یہ دونوں باتیں پتی ہو جائیں گی فرمایا اس کا نام توحید ہے مولانا روم رحمت اللہ نے فرماتے ہیں انبیاء و اولیاء در وقت درد جملہ نالا پیچے آن دیان فرد انبیاء علیہ السلام ہوں اولیاء اللہ ہوں وہ سب اللہ تبارک وطالہ کے سامنے دامن پھیلاتے ہیں اس کے بعد رسالت کا ذکر آیا یہاں رسول کا لفظ آیا ہے حضور پاک کا اس میں گرامی نہیں آیا محمد یا آمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ نے علماء سے سنا ہے کہ کموں بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار چاگمبر دنیا میں تشریف لائے جن میں کموں بیش تین سو تیرہ رسول تھے اب اس آیت میں رسول کا لفظ ہے کسی رسول کا نام نہیں لیکن سب مفسرین کا اتفاق ہے کہ اگرچہ حضرت کا اس میں گرامی یہاں نہیں لیکن مراد صرف حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ امی قوم میں آپ ہی پیدا ہوئے باقی نبی اگرچہ مقہ شریف تشریف لائے عرب میں تشریف لائے حضرت کے لئے لیکن ان کی پیدائش دوسرے ملکوں کی ہے ابراہیم علیہ السلام عراق میں پیدا ہوئے اسماعیل علیہ السلام شام میں پیدا ہوئے عساق علیہ السلام شام میں پیدا ہوئے تو باقی انبیاء علیہ السلام جتنے ہیں وہ دوسرے ممالک میں پیدا ہوئے اگرچہ وہ حضرت کے لئے مقہ مقرمہ بھی تحریب لاتے رہے تو لفظ امی نے یہ بات واضح کر دی کہ اگرچہ یہاں رسول سے کا نام نہیں لیکن مراد صرف اور صرف حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کے بعد آپ کے فرائض رسالت کا ذکر فرمایا کہ آپ امت کو چار چیزیں دے کر گئے ہیں ایک تو کتاب اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن اپنی امت کے حوالے کیا یہ خدا کا آخری پیغام تھا پھر صرف یہ نہیں کیا کہ قرآن دے دیا اس کے بعد جو اس سے کوئی چاہے سمجھے مطلب اور عمل کرتا رہے یہ نہیں باقاعدہ اس کی تعلیم دی تعلیم کے تین ہی طریقے ہو سکتے ہیں مثلا میں نے آپ آپ کو وضو کا طریقہ بتانا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ میں زبان سے بتاتا جاؤں کہ وضو اس طرح کرنا ہے اس کو کارل کہتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے بیک کر وضو کروں کہ بھی دیکھو اس طرح وضو کرنا ہے اس کو فیل کہتے ہیں تیسرا یہ ہے کہ پھر آپ میں سے دو تین آدمیوں کو کہوں کہ بھی آپ وضو کریں جہاں آپ بھولیں گے یا غلطی کریں گے میں سمجھا دوں گا اس کو تقریر کہتے ہیں تو نبی عقدس صلی اللہ علیہ وسلم صرف الفاظ قرآن کے ہمیں دے کر نہیں گئے بلکہ اس پر آپ نے بقیدہ عمل کر کے دکھایا اس کی ہمیں بقیدہ صحابہ قرآن کو تعلیم دی اس لیے جب تک نبی عقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عملی نمونے کو سامنے نہیں رکھا جائے گا اس وقت تک قرآن پاک پر صحیح عمل نہیں ہو سکتا مردہ قابیانی غلط آدمی تھا یا نہیں کیا غلطی تھی وہ بھی لوگوں کے سامنے قرآن کی آتے پڑتا ہے غلام آمن پرویز بھی قرآن کی آتے پڑتا تھا پرک کیا تھا کہ وہ ان الفاظ کو تو اللہ کے نبی سے لے لیتے تھے لیکن اس کا عملی نمونہ سامنے رکھنے کو تیار نہیں تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں قرآن پاک سمجھنے کے لیے پیغمبر پاک کی ضرورت نہیں ہے ہمیں قدا نے عقل دی ہے سمجھ دی ہے جو کچھ ہماری سمجھ میں آئے گا اسی کے مطابق ہم حمل کریں گے اس کے برقس اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ قرآن پاک لفظی قرآن ہے اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی قرآن پاک کی چلتی پھرتی عملی تفسیر تھے ہم نے پڑھنا یہاں قرآن پاک میں ہے عقیم الصلاة نماز قائم کرو اور دیکھنا ہے کہ حضرت کیسے نماز ادا فرمارے ہیں آپ کی نماز یقیناً اسی آیت کی تفسیر ہے ہم نے حاج کا حکم قرآن میں پڑھنا ہے لیکن دیکھنا ہے کہ حضرت نے حج کس طرح کر دیا آپ کا جہاد آپ کی صلح آپ کی عبادات آپ کی آزاد یہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن پاک کی عملی ادایں اور عملی نمونے تھے اور آپ نے جو قرآن پاک پر عمل کر کے عملی نمونہ پیش فرمایا اس میں اللہ تعالیٰ کی نگرانی رہی کہ وہ خدا کی نگرانی میں خدا کی کتاب پر عمل کرتے رہے اسی عملی نمونے کو سنت کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے ہمارا نام اہل سنت ہے تو سنت میں دو چیزیں آگئیں یاد رکھنا کتنی چیزیں علم قرآن کا علم قرآن کا اور نمونہ عمل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تو اہل سنت کا معنی بھی سمجھا گیا کہ اہل سنت وہ لوگ ہیں جو قرآن پاک کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں لیکن قادیانی وغیرہ کی طرح اپنی مرضی سے غلط ترجمے نہیں نکالتے بلکہ جس طرح حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا اسی عملی نمونے کو سامنے رکھ کر قرآن پر عمل کرنے والوں کو اہل سنت کا آجاتا ہے نبی اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تقریباً ایک لاکھ سے زائد صحابہ کرام کی تربیت فرمائی اپنی سنت کے نمونے آگے اور مزید تیار کر دی کیونکہ قیامت تک آپ کا دین باقی رہنے تھا صحابہ جب زیر تربیت تھے اور اس پر عمل کر رہے تھے دو نگرانیوں میں کر رہے تھے اللہ تعالی بھی ان کی نگرانی فرمار رہے تھے اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان کی نگرانی فرمار رہے تھے اللہ تعالی کی طرف سے یہی سر دی ملا رضی اللہ انہم و رضو انہم اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالی سے راضی اور جناب نبی اکدس نے بھی یہی فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی منند ہے جس کے ساتھ چلو گے وہ تمہیں جنت میں لے جائے اس پاک بات جماعت کی طرف نشبت کر ہم اپنے آپ کو ول جماعت کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اہل سنت ول جماعت اور یہ ول جماعت کا لفظ ہمارے چواہ کسی فرقے کے نام میں نہیں ہے آپ کبھی نہیں سریں گے کوئی کہتا ہو کہ میں اہل تشیع ول جماعت ہوں کوئی یہ کہتا ہو میں اہل قرآن ول جماعت ہوں کوئی یہ کہتا ہو میں اہل حدیث ول جماعت ہوں کوئی بھی یہ نہیں کہتا کیوں ہمارا ہی عقیدہ یہ ہے کہ اگرچہ خدا کو ماننے والے بہت سے مذہب دنیا دین موجود ہے کوئی گارڈ کے نام سے مانتا ہے کوئی پرماتمہ کے نام سے مانتا ہے کوئی پرمیشر کے نام سے مانتا ہے کوئی خدا کے نام سے مانتا ہے لیکن ہمارا قیدہ یہ ہے کہ جس طرح ماننے کا طریقہ ہمارے پاک کا نمبر نے بتایا ہے یہی صحیح طریقہ ہے باقی سارے طریقے غلط ہیں اسی طریقے سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی کو ماننے کے کئی طریقے ہیں لیکن ہم یہی کہتے ہیں کہ نبی پاک کو صحابہ میں بٹھا کر مانا جائے تو صحیح مانا جائے گا ان کو صحابہ سے جدہ کر مانا جائے تو وہ نہیں مانا جائے ایک جگہ ایک دوست نے چک دی کہ میں میں نے کہ سچا محمدی بننے کے لیے ابو بکری بننا ضروری ہے سچا محمدی بننے کے لیے عمری بننا ضروری ہے حضرت نے خود فرمایا کہ نجات کے لیے ماء آنا علیہ وعا صحابی میرا اور میرے صحابہ کا طریقہ جو ہے اس پر جو شخص رسول پاسرم کا کلمہ پڑھتا ہے لیکن ابو بکر کو نہیں مانتا وہ عبداللہ بن عبی جیسا محمدی تو بن سکتا ہے لیکن عبداللہ بن مسعود جیسا محمدی کبھی نہیں بن سکتا وہ یزید جیسا محمدی تو بن سکتا ہے لیکن امام ابو حنی پر حمد جیسا محمدی نہیں بن سکتا تو ہم اہل سنت کے ساتھ والجماعت بھی ہیں جب ہم اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں تو میں نے بتایا کہ ہماری نسبت کن کے ساتھ قائم ہو جاتی ہے جو سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام ہے اب اگر کوئی آدمی اس قسم کی بات کرے کہ یہ حنفی نبی کو نہیں مانتے ابو حنیفہ کو مانتے ہیں تو گویا اس نے اہل سنت کا معنی نہیں جانا ہم اہل سنت والجماعت حنفی ہیں نا صرف حنفی نہیں تو جب ہم نے اہل سنت کہا تو تعلق کن سے جڑا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ سے بعض اوقات یہ بھی کہا جاتا ہے ایک آدمی مجھے کہنے لگا کہ اگر آپ کا بڑا ہی دیل چاہتا تھا امتیوں کو ماننے کو تو آپ ابو بکر صدیق کو مان لیتے ضرور ہی ابو علیہ کو مان نا دیکھو نا کیسا تأثر دیا جا رہا ہے کہ گویا یہ لوگ ابو بکر کو نہیں مانتے میں پوچھتا ہوں آپ اہلے سنت کے ساتھ وال جماعت ہیں یا نہیں جب صحابہ کی جماعت کو مانا جائے گا تو سب سے پہلے نمبر پر کس کو مانا جائے گا دوسر نمبر پر کس کو مانا جائے گا تیسر نمبر پر حضرت عثمان کو چوتھے پر حضرت علی کرم اللہ و تعالی و جو کو تمام اہل بدر اہل اہل حدیبیہ تمام صحابہ کو مانا جائے گا یا نہیں مانا جائے گا تو ہمارے نام میں لفظ وال جماعت یہی بتا رہا ہے کہ ہم صحابہ کو بھی مانتے اس کے بعد ہم سیدنا امام آزم ابو حنیف رحمت اللہ کو بھی مانتے ہیں اب یہ سوال ہوگا کہ کس لیے مانتے ہیں تو نبی پاک کو کس لیے مانا صحابہ کو کس لیے مانا اور امام صاحب رحمت اللہ کو کس لیے مانا ہم اہل سنت والجماعت چار دلیلوں کو مانتے ہیں بطرتیب پہلے کتاب اللہ پھر سنت رسول اللہ پھر اجماع امت اور پھر کیاس اس میں ہمیں ذرا بھر جزک نہیں اور بات صرف یہ ہے کہ ہم سچ بول دیتے ہیں دوسرے لوگوں کو بھی ماننا پڑتا ہے لیکن وہ سچ بولنے سے ذرا گریز کر جاتے ایک ہی مثال دیتا ہوں وقت تھوڑا ہے آپ نے سب نے عشاء کی نماز پڑی اس میں رکوع کیا یا نہیں کیا رکوع کرنے کا حکم کہاں سے ملا اللہ قرآن پاک سے ور کہو مار را کے این ور کہو وش جدو قرآن سے مل گیا نا لیکن رکوع کرنا کس جگہ ہے اس کی تائین قرآن